اکیلے بیٹھ کر رونے میں جو سکون ہے وہ کسی کو تکلیف بتانے میں نہیں ہے ہزاروں پیر بدل کر دیکھ لیے لیکن تیرا سایا مجھ میں سے جاتا ہی نہیں بہت ضروری ہے زندگی میں تھوڑا کھالی پن بھی کیونکہ یہی وہ سمیہ ہے جہاں ہماری ملاقات خود سے ہوتی ہے اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ ضرور رکھو کہ جو تمہیں کھوئے گا وہ ایک دن ضرور روئے گا وہ عشق نہیں کاروبار کر رہے تھے کہ جب فرصت میں تھے تب ہی پیار کر رہے تھے کچھ خواب تم نے توڑ دیئے اور باقی میں نے دیکھنے ہی چھوڑ دیئے آخری نقصان تھا تم میری زندگی کا کیونکہ تیرے بعد میں نے کچھ کھویا ہی نہیں اتنا ڈڑتے ہو تو کیوں کسی پر مرتے ہو جب گھر والے نہیں مانیں گے تو کیوں عشق کرتے ہو بس ہو گیا میرا اب پیار پہ میں وشواس نہیں کرتا وجہ بن جانا کسی کے جینے کی دوخہ تو خیر سب ہی دیتے ہیں تنہائی بہتر ہے کسی سے بار بار اس کا وقت مانگنے سے بھائش یہ نہیں کہ وہ لوٹ آئے میرے پاس تمنا یہ ہے کہ اسے جانے کا منال ہو یہ زندگی مجھے کس مقام پر لے آئی ہے جہاں مجھے اپنی ہی کمی محسوس ہونے لگی ہے سارے مصروف ہے یہاں دوسروں کی کہانیاں جاننے میں اتنی شدت سے خود کو پڑا ہوتا تو گھدا ہو جاتے اپنے کبھی نہیں رولاتے رولاتے وہ ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھنے کی بھول کر بیٹھتے ہیں آپ کا دل بہت کھیمتی ہے تو اس میں اسی کو بٹھانا جو اس میں رہنے کے لائک ہو جو لوگ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں وہ لوگ زندگی میں کبھی کچھ نہیں رہ سکتے صرف ایک وعدہ اپنے آپ سے زندگی بھر نبھانا جہاں آپ غلط نہ ہو وہاں پر کبھی سرمت جھکانا مجبوت ہونے کا اصلی مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو کمزور بنانے پہ دلی ہو پہلے پڑوسی بھی پریوار والے ہی ہوا کرتے تھے اب پریوار والے بھی پڑوسیوں سے ہو گئے ہیں ہمیشہ ڈرتے رہنے سے تو اچھا ہے کہ ایک بار ڈر کا سامنا کر ہی لیا جائے اے زندگی تیرے فیصلے سمجھ نہیں آتے ایک طرف تو تو کہتی ہے کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا زندہ رہو تب تک لوگ کمیاں ہی نکالتے ہیں مرنے کے بعد نجانے کہاں سے کتنی اچھائیاں ڈھون لاتے ہیں کسی نے ہمیں رولایا تو کیا برا کیا دل کو دکھایا تو کیا برا کیا ارے ہم تو پہلے سے ہی تنہا تھے کسی نے احساس دلایا تو کیا برا کیا لوگوں سے رشتے بنا کر ایک بات سیکھی ہے کہ کسی کی اگر آپ حس سے زیادہ فکر کروگے تو وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا صرف مرنے کے بعد ہی نہیں کئی بار زندہ لوگ بھی واپس لوٹ کر نہیں آتے چھوڑ دیا میں نے لوگوں کے پیچھے مرنا کیونکہ جسے ہماری قدر ہی نہ ہو تو ان سے بات کیا کرنا لوگ انتظار کرتے رہ گئے کہ ہمیں ٹوٹا ہوا دیکھیں اور ہم تھے کہ سہتے سہتے پتھر کے ہو گئے ایک دن شکایت تمہیں وقت اور زمانے سے نہیں خود سے ہوگی کہ زندگی سامنے تھی اور تم دنیا میں اُلچے رہے میری قدر تجھے اس دن سمجھ آئے گی جس دن تیرے پاس دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا کوئی نہیں ہوگا کمزور کوئی نہیں ہوتا بس سب وقت کا کھیل ہوتا ہے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اکثر اسی انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے جو سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے ایک صبح تھی جب ہم ہس کر اٹھا کرتے تھے اور آج کئی بار بینا مسکرائیں ہی شام ہو جاتی ہے کچھ لوگ وعدے نہیں کرتے لیکن سب کچھ نبھا جاتے ہیں محبت وہ نہیں ہے جو گلتیوں پر ساتھ چھوڑ دے بلکہ محبت تو وہ ہے جو آپ کی سو گلتیاں صدھار کر بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دے سوچو تو آپ بلکل اکیلے ہو اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے کشیاں تو پرائی ہوتی ہے جو سب میں بانٹ دی جاتی ہے صرف درد ہی اپنے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنے پڑتے ہیں انسان صرف اسی کے لیے روتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے خاص جگہ دیتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتھر بن جاؤں اور کبھی رونے کو جی چاہتا ہے میں نے جب جب بھی کسی پر ایکبار کیا تب تب تھوڑا تھوڑا ہر شخص نے مجھے مار دیا جس کوپی پر سب وشیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اسے رف کوپی بنا دیا جاتا ہے پریوار میں بھی ساری ذمہ داریاں اٹھانے والے انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے بینا آواز کی یہ رونہ رونے سے بھی بہت زیادہ درد دیتا ہے باتیں اگر کم ہو تو برا لگتا ہے اور اگر زیادہ ہوں تو ڈر لگتا ہے پانی سے جدا ہو کر مچھلیاں کیوں مر جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی کی نزدیکیاں پہلے عادت پھر ضرورت اور پھر زندگی بن جاتی ہیں دل اور قسمت کی آپس میں کبھی نہیں بنتی کیونکہ جو دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے کبھی کبھی اپنے ہی اپنوں کا ایسا تماشا بناتے ہیں کہ وہ اپنے کہلانے کے لائک ہی نہیں رہتے مجھے اب زندگی کے سب رشتے جھوٹے لگنے لگے ہیں کیونکہ سب کے ہوتے ہوئے بھی میں نے خود کو ہمیشہ اکیلا پایا ہے کمال ہے نا آنکھیں دالاب نہیں ہیں پھر بھی بھر آتی ہیں اور انسان موسم نہیں ہے پھر بھی بدل جاتا ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے کر آپ کو آپ کی کمیاں گنانے لگ جائے اس سے زیادہ مطلب ہی انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا آپ صرف اپنی نظر میں اچھے بنو کیونکہ آپ نے سب کی نظر کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے بس ایک چاہت تھی اپنوں کے ساتھ جینے کی برنا پتا تو ہمیں بھی ہے کہ مرنا اکیلے ہی ہے ان سے مت ڈڑیئے جو آپ سے بحث کرتے ہیں بلکہ ان سے ڈڑیئے جو آپ سے چھل کرتے ہیں دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں یہ آپ لڑائی ہی کریں بس اپنے حق کا اور آپ سچ بولو بے شمار دشمن آپ کے خاندان میں ہی مل جائیں گے جی لو ہر لمحہ بیت جانے سے پہلے کیونکہ لوٹ کر صرف یادے آتی ہے وقت نہیں ایک بات یاد رکھنا کسی وقتی کو اگر آپ زیادہ سدھارنا چاہوگے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا آپ ہمت مت ہارو جب آپ کا وقت آئے گا تب آپ کو بہتر نہیں بہترین ملے گا ہزار چاہنے والوں سے ایک ساتھ نبھانے والا بہتر ہوتا ہے جو رشتہ آپ سے آپ کا سوابی مان ہی چھین لے وہ رشتہ رشتہ نہیں گھٹن ہوتا ہے جس پیار میں سممان نہ ہو وہ پیار پیار نہیں چوبن ہوتا ہے کتنا انوکھا ستم ہے کتنی بڑی کائنات میں خود کو کسی ایک شخص کیلئے برباد کر دینا اگر جسم سے لپٹنا ہی محبت ہے تو اجگر سے بڑا کوئی آشک ہی نہیں ہے کچھ تو مسئلہ ہے آپس میں میرے دل اور دماغ کا میں نے تنہائیوں میں اکثر ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا ہے چھپائے جاتے ہیں کچھ راز محبت میں کوئی تیسرا بیچ میں یوں اچانک نہیں آتا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے مگر پھر بھی چلتا بہت ہے دھوڑی چالاکیاں مجھے بھی سکھا دے اے زندگی کیونکہ اس دور میں معصومیت مجھے بہت مہنگی پڑ رہی ہے کوئی چھپاتا ہے تو کوئی بتاتا ہے کوئی رولاتا ہے تو کوئی ہساتا ہے پیار تو ہر کسی کو کسی نہ کسی سے ہو جاتا ہے فرق تو صرف اتنا ہے کہ کوئی آزماتا ہے اور کوئی نبھاتا ہے کٹی ہوئی ٹہنیاں کہاں چھاؤ دیتی ہے حد سے زیادہ امیدیں ہمیشہ گھاؤ دیتی ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کا آدھی مت بنانا ورنہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصت اور موت کی مہتاج ہو کر رہ جائے گی کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا دائرہ صرف خود تک سیمت ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بانٹے نہیں جا سکتے موسیقی